بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو پچھلے آٹھ دست باران دنوں سے ہمارے کے پی کے اندر ایک بہت اہم ایشو ہے جس پہ بات ہو رہی ہے اور اس پہ احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں وہ یہ ایشو ہے کہ جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں ہمارے جس طرح تعلیمی بورڈ ہے اپٹر باد ہے پشاہ ہو رہے ہیں کوارٹ ہے مردان بورڈ ہے یہ تمام بورڈز کو ختم کر کے مرازمین بھی احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے تمام بچوں کے ولدین بھی احتجاج کر رہے ہیں تعلیمی ادارے بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو دو سٹیپ پہ یہ سہولت ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے تو بارہ لگر ہم دیکھیں اس بورڈ کی ایج کو تو پچھلے تقریباً تیس بتی سالوں سے انیس سو نوے اکانمے میں یہ تعلیم بورڈ اپٹر باد میں آیا تھا اور یہ اپنی سہولیات دو سٹیپ پہ لوگوں کو فرام کر رہے ہیں اور جتنے بھی ازارڈوین کی عوام ہے یہ بہت زیادہ خوش تھی اس وقت کے ہمیں دو سٹیپ پہ ایک تعلیمی بورڈ مجیسر آ چکا ہے جس سے ہمارے بچوں کو سہولت ہوگی ہمیں پشاور نہیں جانا پڑے گا ہمیں تمام قسم کی سہولیات دو سٹیپ پہ یہاں پہ مجیسر آئیں گی تو اس میں ابھی جو پوزیشن بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تعلیمی بورڈ یہاں سے ختم کیا جاتا ہے صرف سب آفز رکھا جاتا ہے تو اس سے ہمارے طلباء کو بہت زیادہ نقصان ہے وہ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو تمام چیزوں کے لیے ایڈمیشن کے ایشیوز پہ پشاور جانا پڑے گا یا ہمارے جب بچے سنتیں لے رہے ہیں اصنات لے رہے ہیں کوئی بھی ڈاکومنٹ ڈی ایم سیز گرہ لے رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بھی کیوری ہوئی کوئی مسئلہ ان کے ساتھ درپیش ہوا کوئی چیزیں آن لائن اگر نہ کلیر ہو سکیں تو پھر خام بھا انہیں پشاور جانا پڑے گا تو ایک تو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے دوسری تکلیف یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ملازمین ہیں جو بورڈ آفس کے ملازمین ہیں وہ ان ملازمین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ ریکروٹمنٹ کا راستہ باندھ ہو جائے گا جو لوگ آر ایڈی ہیں اگر سرفس میں انہیں نہیں بھی نکالا جاتا تو تب بھی جو ہے مزید ریکروٹمنٹ کا جو راستہ ہے وہ دروازہ باندھ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ تیسرا جو اہم ایشو ہے جس پہ شاید کسی کی نظر نہیں گئی وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی جو پوزیشن آلڈر ہمارے بچے ہیں آر سال جو تعلیمی بورڈ میں ہمارے بچے اور بچے ہیں تین پوزیشن بچوں کی ہوتی ہے اور بچوں کی دونوں کے لگ لگ سے ہوتی ہیں تو یہ وہ پوزیشن آٹھ اگر بورڈز کو ملائیں تو تقریباً اٹھ سالی پچاس پوزیشن جو ہے نا ٹاپ تھری پوزیشن بنتی ہیں تو یہ جو بچے اٹھ سالی پچاس بچے ہیں پوری صوبے میں یہ آر سال اگزیم میں یہ بچے اپنی لائف ٹائم ایوارڈ سے لائف ٹائم اپنی ایچیویمنٹ سے جو ہے نا وہ محروم ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا ایمون رائٹس کے والے سے اگر بات ہم کریں چائے پوٹیکشن کے والے سے بات کریں بچوں کے رائٹس کی بات کریں تو ار سال ار اگزیم میں پچاس بچے یہ ڈائریکٹ متاثر ہوں گے اور اس میں میں سمجھتوں جی یہ ان بچوں کے رائٹس پر ڈاکہ ہے ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہے اور ان زیادتیوں کو نہیں ہونا چاہیے اور آج جو سننے میں یہ آیا ہے کہ آج جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں پورے کے پی کے اندر ان تمام بورڈز کے ملازمین جو ہیں عددران جو ہیں وہ آج اتجاج کر رہے ہیں اور ایک برپور طریقے سے اتجاج ہو رہا ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس فیصل کو گورنمنٹ کو اسے نظر ثانی کرنی چاہیے اور قطعا ایسا فیصل نہیں کرنی چاہیے جو عوام کے بچوں کے مفاد میں نہ ہو اور اس کے علاوہ ہمارے جو بچوں کی پوزیشنز ڈیمج ہوں گی تو اسے کسی بھی صورت ہم ڈیمج نہیں ہونے دیں گے اس میں تمام ہمارے سٹیک اولڈرز کو بات کرنی چاہیے اور ہم کسی بھی صورت نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کا نقصان ہو یہ ہماری گزرشات ہیں یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے تعلیمی بورڈ اپٹر بات کو یہاں پہ باہر رکھا جائے اور اسے دیگر جتیمی ہمارے تعلیمی بورڈز ہیں پورے کے پی کے اندر ان تمام بورڈز کو اپنی جگہ پہ ایس ایٹ اس کام کرنے دیے جائے